اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلی ویڈیو میں ہم نے سندھی حرف تہجی کے حوالے سے کچھ اہم نکات کے بارے میں پڑھا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ سارا کام اپنی فیر کاپیز میں کر لیا ہوگا آج ہم آپ کی سندھی کی درسی کتاب کے پہلے سبق کی شروعات اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں آپ کا پہلا سبق حمد ہے یہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی شان اس کی بڑھائی اور بزرگی صفات اور خوبیوں کو پیان کیا جاتا ہے اور اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر ادا کیا جاتا ہے اس نظم میں بھی شاعر نے اللہ کی حمد و سنہ کی ہے آئیے اسے پڑھ کر سمجھ لے دیں جی سبق پہریوں حمد تو ہی رہنما تو ہی رہبر اسانجو تو خالق تو مالک سمور جہانجو تو ہی رہنما تو ہی رہبر اسانجو رہنما اور رہبر کا مطلب رہ دکھانے والا گائیڈ کرنے والا اللہ کی طرف مقاطب ہوتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رہنما ہے اور ہمارا رہبر مطلب وہ ہی ہماری ہدایت کرتا ہے وہ ہی ہمیں رہا دکھاتا ہے کہ تو خالق تو مالک سمور جہانجو تو خالق ہے تو مطلب پیدا کرنے والا ہے تو ہی مالک ہے اس پوری دنیا کا سمور مطلب پوری یا ساری جہانجو مطلب جہان کا یا دنیا کا ٹھیک تو ستا رہی تو غفا رہی تو ستا رہی مطلب تو کرم کرنے والا ہے اور تو بخشنے والا ہے غفا مطلب غفور سے نکلا ہے لرس مطلب بخشنے والا ٹھیک نہ توخہ سوائے کوب واہر وسیلو نہیں تمہارے سوائے کوئی بھی دیکھ بھار کرنے والا واہر کہتے ہیں بیٹا دیکھ بھار کرنے والا سنبھالنے والا مدد کرنے والا وسیلو کہتے ہیں ذریعے کو تو اللہ کے سوائے ہمارا کوئی مددگار نہیں کوئی ہمیں سنبھالنے والا نہیں ہتے ہتے تو مددگار آئیں ہتے ہتے مطلب یہاں ہتے مطلب وہاں یہاں اور وہاں تو مددگار ہے مطلب ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں جس جگہ پہ بھی ہوں اللہ کے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا وہی ہمارا مددگار ہے سوائے تہنجے سائن ہلے کو نہ ہیرو بغیر سوا مطلب بغیر تمہارے مالک چلے کوئی نہ کاروبار ہیرو مطلب کوئی کام کوئی کاروبار مطلب اللہ تعالی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو اس کی مدد اس کا حامی و ناصر ہونا بہت ضروری ہے اس کی مدد بہت ضروری ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نیت ہو اے ڈاتا نیت ہو مطلب دیتے ہو اے ڈاتا ڈاتا مطلب دینے والا توخہ گھرا جو تم سے مانگو جو مطلب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی سوال اللہ تعالی سے کرتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں دیتا ہے کیونکہ وہ داتا ہے وہ دینے والا ہے ٹھیک ہے تو خالق تو مالک سمورے جہاں جو تو خالق ہے تو مالک ہے اس پوری دنیا کا کہ گھرا جو کا مطلب مانگو جو اچھا جنہیں رات اندھیں تھی آنے جہاں تھی جنہیں کا مطلب جب جب رات اندھیرہ لاتی ہے دنیا پر جہاں پر یا دنیا پر تڑھیں چند تارن کے روشن کرید ہو تب چاند تاروں کو روشن کرتے ہو مطلب اللہ تعالی جو ہے چاند تاروں کو اس وقت روشن کرتا ہے جب پوری دنیا میں رات کو اندھیرہ پھیل جاتا ہے اس وقت بھی ہمیں وہ تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اندھیرے میں وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیتا بلکہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے چاند تاروں کو روشن کر دیتا ہے صدا مہر جا میہا مولا وسائے صدا مطلب ہمیشہ ہمیشہ رحمت کی بارش مہر مطلب کرم یا رحمت جا میہا میہا مطلب بارش مولا وسائے برسائے مطلب ہمیشہ رحمت کی بارش مولا برسائے تھرن آئیں برن کھے تو گلچن کریں تو تھرن بولتا ہے ریگستانوں برن میدانوں ریگستانوں اور میدانوں کو تو گلچن کرتا ہے یعنی کہ آباد کرتا ہے انہیں ذرخیز کرتا ہے اگر یہ رحمت کی بارش نہ ہو تو کون ہے جو ریگستانوں کو آباد کرے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہی ہے کہ وہ ریگستانوں اور میدانوں کو گلشن کر دیتا ہے یا اس کو آباد کر دیتا ہے زمین کے تو پہرائیو تاج آسمان جو زمین کو تو نے پہنایا پہرائیو مطلب پہنایا تاج آسمان کا مطلب جساں سے دیکھیں کسی بھی سر کی زینت ایک تاج ہوتی ہے تاج جب اس کے سر پہ لگ جاتا ہے تو اس کی زینت یا اس کی زیبائش میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے زمین کی زیبائش یا اس کی زینت بڑھانے کے لیے سجاوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور اس کو اس کا تاج بنا دیا ٹھیک تو خالق تو مالک سمدور جہاں جو تو خالق ہے تو مالک ہے اس پوری دنیا کا ٹھیک ہے بیٹا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوری نظم سمجھ میں آگئی ہوگی اب اس نظم کو سمجھنے کے بعد آپ کو اپنی کوپی میں اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے ٹھیک ہے بیٹا کوپی میں ٹائٹل پیج بنا دیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس کا ریٹم ورک سٹارٹ کریں گے دوسری سائٹ پہ آپ چاہیں تو وہ سائٹ ٹھول دیں کیونکہ مارکس آ جاتے ہیں وہاں کے جس طرح بھی جائیں آپ کو ٹائٹل پیج اپنا بنا لیجئے گا پھر اس کے اگلے اس کے سامنے والے پیج پہ ہم کی صورت خاتی صورت خاتی مطلب خوشکتی پوری ہم آپ کو لکھنی ہوگی اور اس میں رائٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہوگا جیسے کتاب میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں بیٹا ورڈز ویسے ہی لکھنے کی کوشش کیا کریں اسی طرح کی بنا ورڈ اسی طرح سے تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو اور ڈیٹ لکھنا مت بھولیے گا ٹھیک ہے بیٹا